سدر عارف الوی نے بھی نا چاہتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا جس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہونے والا تھا اور جس نے سدر سے یہ سب کروایا اس نے بھی یہی سوچ کر کروایا کہ پی ٹی آئی کی اسمبلی سے چھٹی کروائے جائے دیکھیں یہ پروپاگینڈا وار فیر کا زمانہ ہے سدر نے جو اسمبلی جلاس نہ بلانے کا اعلان کیا تھا کہ یہ اسمبلی پوری نہیں ہے اجلاس میں نہیں بلاؤں گا یہ بھی سدر سے جان کر کروایا کیا وجہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں ابھی حال ہی میں ایک خبر پھیلائے گئی کہ جنرل ساہر شمشاد مرزا سے عمران خان کی جیل میں ملاقات ہو گئی ہے اور وہ عمران خان سے مشورے کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ سدر اور عوام کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا جائے آپ فکر مت کریں معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اب یہ اس لیے تھا کیونکہ سدر کو یقین دلایا گیا تھا کہ آپ فکر مت کریں معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا آپ ہمیں ٹائم دیں تو سدر خاموش ہو گئے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سدر ڈٹ گئے تھے کہ میں تو دستخط کرتا نہیں قانون پر تو قانون کیسے بن جاتی ہیں تو یہ لولی پاپ دے کر ان کو چھپ کروایا گیا تھا لیکن پھر سدر کو بھی پتہ لگیا کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے اب سدر کو کس نے مشورہ دیا ہوگا کہ آپ اسمبلی کا اجلاس مت بلائے ڈٹ جائیں سب کو معلوم تھا کہ اجلاس تو ہونا ہی ہونا ہے سپیکر بھی اس اجلاس کو بلالے گا لیکن اگر سدر اس کو روکیں گے تو پھر پی ٹی آئی کو روک سکتے ہیں ہم کہ پی ٹی آئی اس پر پروٹیسٹ کرے گی کہ یہ غیر آئینی اجلاس ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر پی ٹی آئی نے سمجھداری سے کام لیا اور اس کا بائیکارٹ نہیں کیا بلکہ وہ اسمبلی پہنچے اور حلف لیا یہ سب عمران خان کے پیغام پر ہوا کیونکہ عمران خان پہلے ہی بہت غصے میں تھے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے ارکان نے کیوں بائیکارٹ کیا کس کے کہنے پر کیا ہمیں انہوں نے تین سال کوئی تقریر کرنے نہیں دی اور آپ نے مریم کو آسانی سے تقریر کرنے دی آپ بائیکارٹ کر کے چلے گئے اور اس کے لیے سارے راستے صاف کر دیئے کہ جاؤ تقریر کرو تو عمران خان اس پر کافی غصہ ہوئے تھے پنجاب کی ارکان پر تو یہی وجہ تھی کہ قومی اسمبلی کے ارکین نے اس کا بائیکارٹ نہیں کیا اور وہ پہنچے اسمبلی اور حلف لیا اور وہاں پر پھر پروٹیسٹ کیا کہ یہ گہر آئینی طور پر اسمبلی کا جلاس بلائی گیا ہے ابھی تو اسمبلی جو ہے وہ پوری بھی نہیں ہوئی تو یہ تھا اصل معاملہ کہ صدر کو اس میں کیوں انوالو کیا گیا تھا